آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈرز این ایسورجل سینڈروم اب یہ دو جو ڈیسارڈرز یا سینڈروم ہیں ان میں دونوں میں کیا آپس میں ریلیشن ہے یا ان دونوں میں کیا فرق ہے تو ہم ایک ہی نام اس کے لیے کیوں استعمال نہیں کر رہے تو آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈرز جیسے یہ بڑا کومن ہے ابھی پاکستان میں بھی اس کی ریشو کافی انکریز ہو گئی ہے اور آرٹیزم ڈیسارڈر جو ہے بیسیکلی اس کو جب ہم ڈیفائن کریں تو اس ساتھ نیورولوجیکل اینڈ ڈیولیمنٹل ڈیسارڈر یہ جو تین ایریاز ہیں اس کی ایمپیرمنٹ جب آتی ہے تو ہم اس کو آرٹیزم کہتے ہیں لیکن آرٹیزم میں ایک فیزیکل ایمپیرمنٹ بھی آ سکتی ہے کہ وہ آرٹیزم کا بھی شکار ہیں بچے اور ساتھ میں کیونکہ یہ نیورولوجیکل پرابلم ہے یعنی اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے برین تو برین کی ڈیس فانکشننگ کی وجہ سے انہوں نے ڈیفائن کیا اس کو کہ یہ اگر اس کی کمیونیکیشن وہ نہیں کر سکتا وہ لرننگ میں اس کو ایشو آ رہا ہے اور وہ اس کے بیہیوئر میں پرابلم ہے زیادہ جو آرٹیزم والے لوگ ہیں ان کی سوشل مکسنگ یا ایڈجسمنٹ جو ہے وہ بڑی پرابلم کرتی ہے یہ آئیسولیٹ رین اپس اندھ کرتے ہیں اور ان کی بعض اوقات تو ایموشن لیس ہوتے ہیں آپ مسکرائیں ہسیں یا کیسے بلکل ریسپانڈ نہیں کرتے اور یہ مکس ہونا نیپسن کرتے لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ان کی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی ایموشن ہیں ہی نہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھے رہیں تو یہ اگر اپنی ایکٹیوٹی میں بیزی ہیں تو اسی میں بیزی رہیں گے یہ آپ کو بلکل یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی اور شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے یہ ان کا چکے برین اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور برین کی ریس فنکشننگ آ رہی ہوتی ہے برین کی جو سگنلز ان کو مل رہے ہیں اس کے مطابق یہ ایکٹ کرتے ہیں تو سائیکالوجیس یا ایڈوکیشنیس اور ریسرچز نے اس کو جو ہے وہ آرٹیزم کا نام دیا ہے اور آرٹیزم کین بی ڈائیگنوز ایڈ ایج دیوالپمنٹل ڈسورڈر دیوالپمنٹل ڈسورڈر یعنی بائی برتھ جو ہے وہ ایک کوئی اشیو ان کا جو ہے آ سکتا ہے اور اس کی ریزنز بھی ملٹیپل ہیں اور دیوالپمنٹل یہ ہے کہ اپنی دیوالپمنٹل سٹیجز جو ہے یہ اس کو عام بچوں کے مطابق جو ہے وہ کراوس نہیں کرتے کیونکہ ان کی ایک قسم کی delayed development بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور زیادہ جو ان کا issue ہے وہ یہ social learning جو ہے وہ بڑی effect ہوتی ہے اور brain کا چونکہ disorder ہے تو brain سے ہی ہمیں ہر message ملتا تو ہماری body act کرتی ہے یہاں پہ ان کی جو body ہے وہ socialization کی طرف بلکل نہیں جاری اور لوگوں کو یہ بلکل ان کی activities میں شامل نہیں ہوتے ان کو respond back نہیں کرتے اور ان کی emotions کا بھی کوئی response جو ہے وہ ان کو نہیں دیتے because symptoms generally appear in the first two years of life the two years of life جو first ہیں اس میں autism جو ہے وہ diagnose آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ دو سال کے بچے جو ہیں وہ کافی expressive بھی ہوتے ہیں اور بھاگ دور ماں باپ کے ساتھ smile ہنسنا mix ہونا جب یہ بچے اس طرح کا response نہیں دیتے normal تو پھر فورن سے جو ہے ہمیں بچوں کو diagnose کرانا چاہیے اسپورجس syndrome جو ہے technically no longer a diagnosis on its own کوئی خاص اپنی individual disorder نہیں ہے لیکن اس کو broader category میں autism کا ہی part کہا جاتا ہے اور اس کا جو part ہے وہ یہ ہے کہ difficulty with social interaction restricted interest desire for sameness distinctive strengths ہیں sameness کا ایک ہی food یہ کھانا آپ سند کریں گے ایک ہی dress ایک ہی color ایک ہی activity میں یہ گھنٹوں بزی رہ سکتے ہیں یعنی اس کو یہ change نہیں کرتے اور multiple options پہ یہ نہیں جاتے تو ان تین یہ جو part social والا ہے اس کو انہوں نے spurger کا نام دیا ہے کہ جب autism میں social mal adjustment آتی ہے تو اس کو انہوں نے spurger کا نام دیا اس کے بعد hyper sensitiveness جو ہے اس طرح کے جو autism والے اور spurger والے بچے ہیں یہ lights وغیرہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ irritation ہوتی ہے اور یہ اس کو react کرتے ہیں اس کے بعد taste بھی different جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ہی food جو ہے اس کو مہینوں کھاتے رہتے ہیں difficulty with the given take off conversation they don't want to you know respond back to any conversation or any emotions اور difficulty with nonverbal conversation distance loudness tone اور nonverbal جس میں words used نہیں ہوتے اور body language جو ہے وہ response کرتی ہے تو یہ وہ بھی نہیں کرتے اور uncoordinated movements اور clumsiness ہے کہ ابھی کچھ کیا ہے ہاتھ ایسے کر لیا ہے ہاتھ ایسے کر لیا ہے موں کو ٹیڑا کر لیا ہے موں اس طرح سے کر لیا ہے تو کوئی ان کی coordination نہیں ہوتی because imbalance آ رہا ہے brain کی طرف سے تو اس disorder کو ہم اس طرح سے explain کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی دو parts میں جب ہم discuss کر رہے ہیں تو basically social learning issue ہے اور brain disorder کی وجہ سے ان کی باقی movements بھی disturb ہوتی ہیں ہاتھ من طرح有點 باقی مسمoshر